پرگرام میں آپ کے ایک بار پھر سے خوش آمدیت کرتے ہیں اور آج زیادہ تذکرہ کریں گے فورن فنڈنگ کیس کا کل ہم نے ایک معاملے کو آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ کل جس انداز سے پیسہ سنایا گیا اس کے بعد سے حال ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اس میں مزید پیچی دیا سامنے آرہی ہے کچھ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا اصل مسئلہ ہی نہیں یہ دراصل بات جا رہی ہے باسٹ اور تریسٹ کے شک پہ یعنی کہ صادق اور امین کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید دالے پر یہ بھی امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سروا جناب عمران کان صاحب کو ایک نا اہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس حوال سے کچھ اس متضاد اطلاع بھی موصول ہو رہی ہیں اس حوال سے پرگرام میں گفتو کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت جو جو جوائن کر رہے شکسیات ان کا ناہم ہے کامران ساکی صاحب بغیر کسی تعرف کے ہیلو حجت کے میں چھاؤں گا ساکی صاحب صورتہ جانے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور یہ جو کل فورن فنڈنگ کے بعد ایک کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کس طرف نشاندہی کریے کامران صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام سر یہ بتایا نا یہ فورن فنڈنگ کا کل جس انداز سے الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا یہ ایسا ہی تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور جس طرح سے یہ اس نے ایک بہت زیادہ ٹائم لیا ایک دو سال نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے سال اس کے اوپر گزر چکے ہیں اور لوگ اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ٹائمنگ بڑی اہم ہے جب ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ اداروں کے اوپر رہا تنقید کر رہے تھے تو انہیں ایک ڈر تھا اور لٹکتی ہوئی تلوار تھی کہ یہ اگر فیصلہ جل سنایا جائے گا تو یہ کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے اور جس طرح وہ تیزی سے اداروں کو نشانہ بنا رہے تھے چاہے وہ موزز عدلیہ تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی یا دیگر ادارے تھے اسی سپیڈ سے انہوں نے وہ یوٹن لیا اور وہ اس کے اوپر خاموش ہو گئے کل کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ انہیں مزید پریشر میں لانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اب یہ کیس آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ ٹائم لے گا سٹرین پورڈ میں جائے گا پھر اپیلیں ہوگی پھر آرچر بینک بنے گا پھر اپیل ہوگی یہ ابھی بڑا ٹائم لے گا اور اس کے اوپر ابھی مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی ڈیویلپنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی سوائے ٹائم پاس کرنے کے اور تحریک انصاف کے اوپر ایک تلوال لٹنے کے اس میں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ الزمات کے اندر جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے یہ الزمات کے تحت کو فیصلہ ہو نہیں سکتا بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے فائلوں کے جو ہے وہ بروقت کھولا جاتا تھا کسی مہینہ کسی خاص ٹائم کو اندذار کیا جاتا تھا تو اس فیصلے کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ساکر صاحب یہ ذرا کلیر کر دیجئے گا کیونکہ کل جب یہ فیصلہ آیا اس سے پہلے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید فارن فنڈنگ کیس کا جب فیصلہ آئے تو تحریک انصاف بطور جماعت پوری طریقے سے منظر عام سے گائب ہو جائے تحریک انصاف کے لیے شاید ایک کڑا وقت آ جائے کیا یہی ہتاوہ نظر آ رہا ہے یا صورتحال بلکل اس کے برقس ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر منس کرنے یا تحریک انصاف میں سے کھان صاحب کو منس کرنے دیکھئے اصل میں ایسا ممکن تو قانون کے اندر تو اس کا بجا موجود ہے اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ ممنوع فنڈنگ کے ہیں اسے یا فورن فنڈنگ کے ہیں وہ حرام تو حرام ہے چاہے آپ اسے کہیں کہ جوڑا حرام ہے یا زیادہ حرام ہے کیا گیا نا ہمارے قانون میں فورن فنڈنگ کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن کل جو شورتحال ہے اس نے فورن فنڈنگ کا تذکر آنی تھا ممنوع فنڈنگ کا ممنوع کیا چیز ہوتی ہے ممنوع تو وہی چیز ہوتی ہے نا جو جس کی ممانیت کی گئی ہو اگر اس کی گنجائش ہو تو پھر وہ اسے آپ کہیں کہ جنوں کے سزائے مختلف ہیں نا ساکیزہ باہر تو یہ فنڈنگ تو ممنوع تھی نا غیر ملکیوں سے پیسے لینا باہر سے پیسے آنا یہ چیزیں تو ممنوع تھی اور ان لوگوں کو تو ابھی تک یہ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پیسے کے مقاصدیں استعمال ہوئے اس میں سے بہت سارے ادھاروں کے نام اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے یقین انہوں سے پیسے کے اوپر کام بھی کیا ہوگا تو یہ تو تھی لیکن اس سے قانون اور چیزیں تو اور اخلاقیات تو یہ کہتی ہیں کہ یہ پوری پارٹی جو ان پیسوں کے اوپر آئی اور اس نے الیکشن کمپینز یقینان اسی پیسے کے اوپر کی ہوں گی اور جیسے اپوزیشن نظام لگاتی ہے کہ اگر باہر کی کمپنیاں اس کے اوپر پیسے دے رہی ہیں تو ممکن ہے ان کے پاکستان کے اندر سٹیکس ہوں جیسے سی پو ایک کو ہم نے ماضی قریب کے اندر نقصان پہنچتا ہوا دیکھا ہوا تو ممکن ہے وہ اس کی کڑی ہو یہ تو ازامات اب الیکشن کمیشن میں تو ثابت ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا تو فاکی کمپ جسے یہ ریفرنس اب بیجا گیا ہے ایک نامات کا کہا گیا ہے وہ کس طرح تک اس پر عمل کرتی ہے اور انہیں سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے اندر جیسے پیٹ گئی ہے تو وہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ لارجر بینچ یہاں موزر زدلیا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتی ہے لیکن بظاہر تو اس سے پوری پارٹی جو ہے وہ رول ہوتی ہے لیکن برحال پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت ہمیشہ سے رہا ہے اور اداروں نے فیصلے ماظرت کے ساتھ کی ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے اور بڑی پارٹی ہے الیکشن پر پیسے بڑے لگتی ہیں ملک میں افراد افرینہ ہو تو ایسے فیصلے بھی ہمیں ماضی کے اندر نظر رہے ہیں اور ابھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ لٹس کی اتلوار ابھی چند سال پی ٹی آئی پر رہے گی اگر وہ تابع رہیں گے ان لوگوں کے جن کے آپ سم سے مراد ابھی لے رہے ہوں گے بلکل صحیح تو یہ فیصلہ اتنا بڑا نہیں آئے گا ورنہ اگر یہ آنکھیں دکھائیں گے اور انہیں لگے گا کہ یہ اب ہمارے کام کے نہیں ہیں تو تیشوٹر پر کتنا ہمیشہ انہیں بہت سی پارٹیوں کو جلتی کے ٹوپری میں کھائیں گے اس وقت اس فیصلے کا آ جانا اور اس میں ہر طرف سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں گنجائی چھوڑیے کچھ نہ کچھ اس وقت اپوزشن کے پاس ہے جس کو وہ جا کے عوام میں بیچ سکتے ہیں تحریک انصاف کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے اس فیصلے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ساکھ ہے اس کو بھی بچا سکتے ہیں ایک مکمل نہ ایلی سی بچ سکتے ہیں ٹائمنگ کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے بسم اللہ ساکھ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ساکھ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے انوار صاحب سکتے ہیں پر کمنٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منیر صاحب مسئلہ یہ ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آپ کو پتا اس وقت پنجاب گورنمنٹ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے کتنا بڑا ایشو ہے بار بار گر رہی ہے بار بار بن رہی ہے وہاں بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاکستان کا ایکنومکس کے معاملات بھی بڑے خراب چل رہے ہیں یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا معاشی بہران بھی بہت زبردک ہے اس ٹھیک ہے نا اس ٹھیک ہے پاکستان خود جو ہے اس ٹھیک ہے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف اس وقت میں یہ فیصلہ آ جانا میں تو خود پریشان ہوں کہ اب یہ کیوں اچانک فیصلہ اتنے عرصے سے نہیں آیا الیکشن کمیشن جو ہے اور یہ سارے یہ کہ اس وقت سرطوبی کے سو رہے تھے یہ اچانک ان کا یہ فیصلہ اس وقت آ جانا جس وقت خود جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ آج خود ڈکمہ ڈول ہے ایک طرف پنجاب میں آپ کو پتا ہے معاملات خراب ہوئے اور اس کے بعد پروے سلائی صاحب والا معاملہ ہوا پھر حمزہ شریف صاحب کا یعنی ان حالات میں جب پورے معاملات پاکستان میں چاروں طرف ڈسٹرپ ہیں اور اس وقت فیصلہ یہ تو کیس سالوں سے چلنا ہے آج کا تو نہیں چلنا یہ تو برسوں سے معاملات چلنا ہے اور کونسی پارٹی تحریک انصاف تو خیر اپنی جگہ ہے کونسی پارٹی اس فاران فنڈنگ کیس میں نہیں ہے انوال کیا پیپرس پارٹی نہیں ہے کیا نون لیک نہیں ہے یہ سب اس میں انوال سب اس میں ہیں اور یہ سب کو میں ہی نہیں سمجھتا کہ کیوں اچانک یہ فیصلہ کرنا اس آلات میں جب پاکستان میں اتنا بڑا معاشی بوران ہوا ہوا ہے اور حالات جو ہے برسے 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 ہوتے ہیں یہ اچانک تحریک انصاف پر نہیں تحریک انصاف کو آپ جو ہے وہ آپ کیا گلٹی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اتنے لاکھوں لوگ کرون لوگ اس کے ساتھ ہیں اور وہ ایک انصاف کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک سسٹم کی تبدیلی آ رہی ہے اور ایک تبدیلی سرکار وہ نے بنائی ایک جو چہتر سال کا ہمارا دکیہ نوسی نظام چل لاتا اللہ معاف کرے اس کو تبدیل کرنے جا رہے تھے اس کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے تھے لیکن اس کو اس میں اچانک الیکشن کمیشن کو خیال آ گیا کہ جی اس کا پیس لکھ کیا جائے میں نہیں سمجھتا میں ساکی صاحب کی طرح بات ہوں جی ساکی صاحب جی ساکی صاحب میں نے کہا تین سال ساڑھے تین سال میں کیا تبدیلیاں کی ہیں وہ مصبت تبدیلی کی نشاندی کرتے ہیں شاید رہنمائی ہو جائے تھے ساکی صاحب تبدیلیاں تو گالباً یہ لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اس کیس کا جو فیصلے کی جو ٹائم ایک تو یقین طور پر اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اگر یہی کیس نون لیگیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوتا اور اس کی جو پیششفت ہوتی تو کیا فیصلہ ایسے ہی کچھ آتا ہے قدر مختلف آ سکتا ہے ساکس اب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی مجھے آواز آ رہی ہے میں سمجھے دوسرے مہمان سے آپ پوچھ رہے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ فیصلہ کسی کے حوالے سے بھی ہو ان کے میں نے جیسے پہلے کہا کہ فائلیں ہر شخص ہر ادارے کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ ریکارڈ آپ کا مردب کرتے ہیں ٹائمنگ ضرور وہ خیال رکھتے ہیں کس ٹائمنگ پہ کونسی چیز کونسا پتہ جو ہے وہ کھیلنا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ان سیاستدان جو ہے وہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور ان کے معاملات نہیں ہیں یہ ان کی کمزوریاں ہیں اور انہیں کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر جمہوری موقتیں جو ہے وہ جمہوری نظام کو جو ہے وہ پنکنے نہیں دیتی انہیں بہتر نہیں ہونے دیتی انہیں مضبوط نہیں ہونے دیتی اگر ان لوگوں کے اندر یہ کمزوریاں نہ ہوں تو عوام جو ہے وہ انہیں گلے نہ لگائیں ان لوگوں کو بوٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہ اور پتہ چلے کہیں گیرہ پھری کی بنجائش نہ رہے کہیں ان کے اوپر کیسز نہ بنیں کہیں سیاسی مقاصد کے لیے یہ مقدبات اور چیزیں استعمال نہ ہوں کیونکہ ان لوگوں کی یہ کمزوریاں ہیں تو اس کم توری سے تمام لوگ جس کا بھی جو اقتدار میں ہے جو پاور میں ہے جو طاقت میں ہے وہ استعمال کرتا ہے sorry to interrupt آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے over the years ہماری جو political parties ان کو کمزور ہوتا ہوا دیکھا کراچی کی ایک پارٹی جب اس سے بانی اس کا علیدہ ہوا تو پارٹی کئی حصوں میں بکھر گئی نون لگ کا جب ہم نے دیکھا حال کے جب میام عمد نواز شیف صاحب کو پارٹی سے دور کیا گیا علیدہ کیا گیا نون لگ میں ایک بڑا ڈینڈ ضرور پڑا کہیں نہ کہیں اس نے اپنی وہ popularity ابھی تک حاصل نہیں کی جو دونوں پارٹیاں پھر کاف کس کس پارٹی کا میں نام لوں یہ کب استعمال نہیں یہ کن کے کندوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئی یہ کس سے معلوم نہیں جب ان کے مقاصد پورے ہو گئے تو انہوں نے آرکوڑپے میں پہنگ دیا کاف لگ کتنے دنوں میں وجود میں آئی کب اس کی انہوں نے مجورٹی اختیار کر لی کہ پنجاب اور فاق کے اندر یہ حکومتیں بنائیں صوبوں کے اندر یہ جائیں کس نے بنایا انہوں تو پھر ان کا وہی حال ہونا تھا جن لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے جب انہیں ضرورت نہیں جی تو انہوں نے پھینک دیا اور انہوں نے ماضی کے اندر خلطیاں بھی کی جن کا آپ نے کراچی کے لئے بڑی پارٹی کا ذکر کیا وہ انہوں نے کیا ان کے لوگ مختلف منصوبوں اور چیزوں میں پکڑے نہیں کہ کیا وہ کراچی کے اندر امن و امان کو پراب کرنے کے اندر بلکل ٹھیک ہے ساگزہ اس میں کوئی ڈیویٹ بھی نہیں ہے اس میں کوئی ڈیویٹ بھی نہیں ہے کبھی مجھے کھلنے تھی بلکل صحیح کوئی کرپشن کے ازاماد نہیں تھے اور وہ دودھ کی دلی ہوئی تھی اور عمران خان کے اوپر ہی صرف کرپشن ہے یہ فائلیں اور چیزیں میں نے جھو رہی تھی اور ان کے ٹائم نہیں کہ حساب سے کیونکہ انہوں نے وہ کبھی بھی اس حق میں نہیں رہتے کہ وہ پانچ سال پورے کرے اور دوبارہ جمہوری عمل چلتا رہے یہ طاقت ایک بڑا نشہ ہے اور وہ کسی بھی شخص کی پاس ساگزہ آپ درست فرما رہے ہیں ساگزہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن سوال میرا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پارٹیز آ جاتی ہیں سر لیکن جب یہ پارٹیز کمزور ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو جو جمہوری نظام کہتے ہیں ہم دیموکرسی کہتے ہیں ہمارا یہ جمہوری نظام کمزور نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا کیونکہ ریسنڈی کوئی پارٹی اتنی سٹرم نظر نہیں آ رہا وہ تھائی کب آپ کا آپ کا جمہوری نظام موجود کب تھا پچھلے دو تین ٹرنے اور کے علاوہ کب آپ کے وزیراعظم تو خیل بھی تک کسی نے پانچ سال پورے نہیں کیے کسی منتخب ہونے والی حکومت نے کب اپنا وقت جو پورا کیا ہے یہ ابھی پچھلے ایک دو سب آپ دیکھ لیجئے الیکشن سے پانچ سال پورے کرنے کی ایک روایت پوری ہوئی ہے وہ بھی سال جو ہے وہ ختم ہوگی اس ٹرنیور کے اندر کب یہ رہی ہے یہ انہی سیاستدانوں کی کمزوریاں شارٹ کٹ کے راستے کندوں پہ سوار ہوکے آنا پیلٹ پیپرز کا دھندوں میں تبدیل کروانا اور کسی کندوں کو استعمال کرنے سے جب آپ پائیں گے شارٹ پر سپنائیں گے اور عوام کی طاقت اور سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا آپ مفادات آپ اقتدار میں آتے کس لیے ہیں آپ پیسے بناتے ہیں انویسٹرز آپ کے اپنے پر انویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا ایک چیزوں کو پورا کرتے ہیں اور آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دیکھ لیجئے جو آپ کے جنریٹرز میں تیل چلوانے کا وہ بتاتے ہیں بعد میں جب آپ سے نراز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کھانا ہم پہنچاتے رہے ٹنٹنگ ہماری ذمہ داری تھی تو پھر آپ کیسے ہوں گے آپ ایک عام پارٹی کی طرح ہے تھوڑے پیسے انویسٹ کریں آپ کے سال دوگوں کے جذبات اور چیزیں وہ بستہ ہوں اور آپ شارٹ کٹس نہ اپنائیں ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیوں نہیں کہ یہاں پہ خودانے خاصتہ ایمرجنسی ہے ماشاءاللہ لگتا تو عمام آپ کے لیے یہاں پہ سڑکا ساکر 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 میں آپ کی درمات ہوں جی انوار ساکر مجھے اس کے پر کمنٹ بھی کرتا اور یہ بھی بتائیں کہ افرن فنڈنگ کیس تو آگیا آپ کیا ہونے جا رہا ہے سر یہ میں ایک بات کہنا جا رہا ہوں منیر صاحب بڑی اہم بات ہے اور یہ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑا میسیج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چیمبر آف کامرس لاہور کے پریزیڈن کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈن وہ بقاعدہ اجلاس کر کے ہاتھ جوڑ کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ خدا اور رسول کے واسطے آپس کی جنگ چھوڑ دو اقتدار کی جنگ چھوڑ دو اور پاکستان کی معیشت پاکستان کی اکنومکس پاکستان کے جو مین وہ ہاتھ چھوڑ کے میں کل پریز کانفرس دیکھ رہا تھا ان کی لاہور چیمبر آف کامرس کی کراچی چیمبر آف کامرس کہہ رہا ہے آپ فرڈیشن ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ خدا یا یہ اقتدار کی جنگ چھوڑ دو ڈالر اتنا اوپر جا رہا ہے پاکستان کی معیشت مہنگائی معاشی بوران غریب آدمی خودکشیوں پر مجبور ہو رہا ہے منیر صاحب یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جہاں تابعی و بربادی ہو رہی ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا جب تاجیر رہنوما جو پورے چیمبر آف کامرس کو پورے پنجاب کے وہ ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کی خدا و رسول کے باستے جنگ قتم کرتو یہ کتنا بڑا علمیہ ہے حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا یہ جنگ ختم کون کرے گا کون یہ سارے معاملات کو آگے لے جائے گا اب تو یہ بزنس کے جتنے بھی رہنوما ہے تاجیر رہنوما ہے وہ تو سب کوئی رب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ پاک کو تبدیلی لیا ہے ان کے دل و دماغ میں کم سے کم عوام کا تو سوچیں عوام کے ریلیف کا تو سوچیں کہ عوام کتنے پریشان ہیں ساکھی صاحب فائل کمنٹ کر دیجئے گا اب کیا ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس آ گیا ایک کے بعد دوسرا مرحل دیکھ رہے ہیں لیکن اب کیا کہیں سٹیبلیٹی آتی بھی نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں آج آئیم ایف کے حوالے سے بھی کچھ پوزیٹیو خبرے آئی ہیں پاکستان روپے کی قدر میں بھی اضافہ دیکھا جا رہے ہیں لیکن کیا یہی چلتا رہے گا ایسے ہی ڈگمگا کے ہم اس ٹینئر کو پورا کریں گے یا پھر کچھ نئی چیز آتی بھی نظر آ رہی ہیں انتخابات ہونے تک تو ایسی ہی صورتحال آپ کو ہر روز رہے گی کیونکہ اپوزیشن پارٹی نے جو ہے وہ اپنا بھی الیکشن بنانا ہے اور حکومت نے بھی اپنا الیکشن بنانا ہے وہ کہیں حکومتیں وفاق کے اندر کسی کے حکومت ہے اور وہ اپوزیشن میں دوسری پارٹی ہے تو دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں وفاق میں ہے تو اس کی پنجاب میں یا دوسرے کو وہ میں حکومت ہے تو انہوں نے یہ ڈاماڈول معاملات جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن تک چلتے رہیں گے اور یہی لوگ ذمہ دار ہیں ڈالر کی جو قیمت جو ہے وہ نیچے نہ آنے کے اور اگر دس روپے آئی بھی ہے تو میں اسے بہت بڑی کامیاب بھی نہیں سمجھتا اوپر کتنی گئی ہے اور اس میں سے ریورس کتنی آئی ہے یہ اہمیت رکھتی ہے اور یہ اگر اپنے رویہ درست کرلیں تو انویسٹر باہر سے آئے گا آج ایک چیز تو ثابت ہوئی نا کہ آج اس طریقے سے ڈالر کا ریورسل ہوا اگر یہی قوم پوزیٹیو خبریں دیتی رہی یہی ہمیں ایک مضبط خبریں آتی رہے تو یہ دس روپے سے کئی زیادہ کام ریورسل کر سکتے ہیں روپے کی قدر میں جو اس وقت جو گراوٹ ہوئی ہے لیکن اگلے الیکشنز بنتے نہیں نظر آئیں گے نا الگلے الیکشنز کے اندر ان پارٹیوں کو جو مضبط باتیں کریں گی اپنا کوئی مقام نظر نہیں آتا بدکسمتی سے ہم نے وہ روئیے اپنا لیے ہیں کہ جتنی اچھی کوئی شولہ بیانی تقریریں کرے گا الزمال لگائے گا ملک کو خطرے میں ڈالے گا لانگ مارچ کرے گا دھرنے دے گا اتنی ہی وہ بڑی پارٹی سمجھا جاتا ہے جتنا نیکی پروپگینڈا وہ سوشل میڈیا پر کرے گا اتنا ہی مضبوط اور عوامی سپورٹ والا شخص اسے سمجھا جاتا ہے تو اس سے کہاں ملک کے اندر بہتری آئے گی اور روپے کی قدر کہاں مستحق بہت بہت شکریہ کاملان ساگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقین دور پر اس وقت جن معاملات کے پر جن موضوعات کے پر گفتگ ہو رہی ہے یہ آگے چل کے مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور اس وقت آج ایک بڑی مضبط خبر دیکھی گئی کہ جس طرح سے جو ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کچھ کمی باقی ہوئی اور روپے نے اپنی قدر پھر سے ریوائیٹ کیا لیکن آج بھی یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ پاکستان میں جس طریقے سے حالیہ دنوں میں ایک ترمائل سیٹویشن یہ کشیدہ صورتح آل رہی پولٹیکا ننسٹیبلیٹی نظر آئی اس سب کے بعد کیا کچھ بہتری آ جائے گی کیا یہ انتخابی عمل کی طرف ہم بڑھ سکیں گے یا نہیں اس کے اوپر مزید بات کریں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں